چمن کو نہیں آپ نے پورے پشتود بیلٹ کو آپ نے بلیک بیل کیا ہوا ہے آپ کا نہ دین ہے نہ ایمان ہے نہ مذہب ہے صرف ان کو بولتے ہیں لگڑی لگڑی کا مطلب یہ ہے لوٹ مار سمگ لنگ کل میں جاؤں گا اپنا بلوچستان میں بلوچ بیلٹ پر کڑا ہو جاؤں گا جو چمن کا گاڑی آئے گا میں اس کا شیشے تو کیا میں گاڑیاں کلاشکوف کے زور پر کڑا کروں گا مجھ میں اور آپ میں پھر کیا فرق ہوا اپنا قبلہ درست کریں گورمنٹ بات کریں فختون برادری ہے سارے قومیں ہیں نہ قبائلی رسم و رواج ہے نہ کچھ ہے غنڈا گردی بدماشی سمگ لنگ ہے کون ان کو وہ کر رہے کل پولیس اور سب کے موجودگی میں تقریباً پچیس سے تیس گاڑیوں کو مارا ہے اور انہوں نے وہاں سے دمکی دے رہے کلاڈلا فیس بک پہ سوشل میڈیاں دمکی دے رہے کہ اگر کسی نے بھی یہاں سے نکالا گاڑیوں کو یا ایف سی یا حکومت ہم ان کی گاڑیاں بھی جلائیں گے ان کے ڈرائیوروں کو بھی جلائیں گے اگر آپ میں اتنا حمد اور تپڑ ہے آپ کل جو آپ نے کیا اگر کوئی اور آپ نے عمل کیا تو پھر ہم انشاءاللہ اتنے کمزور نہیں ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنے ہم بھی ایک قبیلہ ہے ہمارے بھی سردار نواب ہے ہم بھی آپ کو پھر بتائیں گے کہ یہ درہ کیا ہوتا ہے ہم بھی آپ کو بتائیں گے کہ توڑ پوڑ کیا ہوتا ہے پھر ہم کسی کے گاڑیاں نہیں رکیں گے جو چمن لگڑی پورے بلوچستان کو انہوں نے برباد کیا ہوا ہے سمگلنگ پہ لگایا ہوا ہے چرس گانجا ار چیز دو نمبر چیز آتا ہے باڑر سے سب کا سرپرستی یہ کرتا ہے تو یہ اپنا قبلہ درست کرے اگر اپنا قبلہ درست نہیں کرے گا ہم ٹرانسپورٹروں کو مجبور نہ کریں ہمیں اکسار ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکنا مدو و یاکنا استعین گزارش ہے کہ میں حکومت وقت پہ پریشان ہوں کہ آپ نے آپ کو اللہ نے اتنا طاقت دیا ہے کہ اچھے اچھے چیزوں کا خاتمہ ہوا ہے آپریشن سے چیزوں سے معاملات سے میں انہوں پہ یہ پریشان ہوں کہ انہوں نے لگڑیوں نے گاڑیوں کو کیوں روکا ہے نہ ان سے کوئی پوچھنے والا ہے نہ ان سے کوئی سوال کرتا ہے کل ہمارے ڈرائیوروں کو انہوں نے تمام تر برادری کو مارا ہے میں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں وہ بدباشی کر رہے ہیں اور کلہ ڈھولہ ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں میں جو ہے نا ان کا مضمت کرتا ہوں اور ان کو یہ بتاتا ہوں کہ اپنے چمن کو نہیں آپ نے پورے پشتون بیلٹ کو آپ نے بلیک بیل کیا ہوا ہے بلوچستان گوروٹ کو بھی آپ نے بلیک بیل کیا ہوا ہے اگر وہ بلیک بیل کرتے ہیں تو اگر ہم کرے تو ہم بھی کسی سے کم نہیں ہے الحمدللہ 28000 گاڑیوں کا سرپرستی کرتے ہیں گلگتہ کبارے دفتر ہیں ہم بھی انتشار پہلائے ہم بھی پہلائے ہم بھی پہلائے لیکن ہم آپ کے طرح نہیں ہیں لوٹ مارس سمگلنگ وہ ریاست کو چیلنج کرتے ہیں ریاست کو چیلنج پاسپورٹ کا ہے پاسپورٹ ایک اسٹیٹ نے بنایا ہے کہ بھائی آپ اس کے بغیر نہیں جا سکتے ہو آپ کے ملک میں چاروں بورڈرز میں کتنے دہشتگردی ہوا ہے آپ صافی حضرات کوئی پالیسی بنایا ہے وہ اسٹیٹ کو چیلنج کر رہے ہیں اسی دن سے بیٹھے ہیں کوئی ان سے نہیں پوچھتا ہے سیاسی لوگ ان کے ساتھ انوالف ہے کون انوالف ہے اتنے وہ زوراور ہے کہ کل ہمارے تیس بندوں کو لاولانگ کیا ہے اور جو ہیں ہمارے تقریبے چھے سو ڈرائیور زخمی ہے کسی کو کسی چیز نے کٹا ہے وہ نہ ادھر پانی ہے نہ ادھر چیزیں ہیں اور ڈیلی بیسس پہ وہاں پہ گاڑیوں کو یہ ارغمال انہوں نے بنایا ہے انہوں نے کہا کہ ہم اپنا مطالبات بھائی آپ کا احتجاج ہے آپ میں اگر اتنا امت اور غیرت ہے آپ نے بارڈر کو کیوں بلیک بیل کیا ہے آپ اسلام آباد جائیں آپ میں اتنا تپڑ ہے آپ اتنا بدماش ہے ایک تو کہتے ہیں چوری پر سینہ زوری آپ دو نمبر کام کرتے ہو آپ کے دو نمبر کام سے ہمارے بلوچستان کے سوبے ہم نے ہمیں بدمنی پیلتا ہے تو آپ نے کیوں ہماری گاڑیوں کو روک رہے بھائی ہم نے تمام تر لوگوں سے ملے ہیں لائن فورسس کے تمام تر لوگوں سے ہم نے وزیر اطلاعات وزیر عظم صاحب ہمارے قابل احترام جتنے بھی اداروں سے ملے ہیں سب نے ہم سے ایک دن دو دن تین دن حکومت بیبس لگ رہے ہیں لیکن ہم بیبس نہیں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پشتون اور بلوچ بھائی بھائی ہیں میں تو آپ کو پشتون مانتا ہی نہیں ہوں کہ آپ کیسے اپنے پشتون برادری کے کل پندرہ بندوں کو مارا ہے آئی سی او میں ابھی تک پڑے ہوئے وہ جانور کو نہیں ہے وہ ملک چلاتے ہیں تو پھر کیوں آپ ایسا اس کے ساتھ کر رہے ہیں میں ابھی یہ کریں گے ہوں کہ اگر گورنمنٹ سے کچھ نہیں ہو سکا ہم بھی طاقت رکھتے ہیں ہم اس وجہ سے اعتجاج نہیں کرتے ہیں کہ وہ جو فیرون بنے ہوئے ہیں وہ فیرون اور انچے ہو جائیں گے کہ ہمارے لگڑیوں کے لیے انہوں نے جو ہے وہ کی ہے اعتجاج کی ہے ہم اعتجاج بلکل بھی نہیں کریں گے اگر ہم فرقاواری ہے ابھی پہلائے کل میں جاؤں گا اپنا بلوچستان میں بلوچ بیلٹ پہ کڑا ہو جاؤں گا جو چمن کا گاڑی آئے گا میں اس کا شیشے تو کیا میں گاڑیاں کلاسکوف کے زور پہ کڑا کروں گا مجھ میں اور آپ میں پھر کیا فرق ہوا اپنا قبلہ درست کریں گورنمنٹ بات کریں فختون برادری ہے سارے کھومیں ہیں نہ گھبائلی رسم و رواج ہے نہ کچھ ہے گھنڈا گردی بدماشی سمگ لنگ ہے کون ان کو وہ کر رہے ہیں کل پولیس اور سب کے موجودگی میں تقریباً پچیس سے تیس گاڑیوں کو مارا ہے اور انہوں نے وہاں سے دمکی دے رہے ہیں کلاڑلا فیس بک پہ سوشل میڈیاں میں دمکی دے رہے ہیں کہ اگر کسی نے بھی یہاں سے نکالا گاڑیوں کو یا ایف سی یا حکومت ہم ان کی گاڑیاں بھی جلائیں گے ان کے ڈرائیوروں کو بھی جلائیں گے اگر آپ میں اتنا حمد اور تپڑ ہے آپ کل جو آپ نے کیا اگر کوئی اور آپ نے عمل کیا تو پھر ہم انشاءاللہ اتنے کمزور نہیں ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنے ہم بھی ایک قبیلہ ہے ہمارا ہمارے بھی سردار نواب ہے ہم بھی آپ کو پھر بتائیں گے کہ یہ درہ کیا ہوتا ہے ہم بھی آپ کو بتائیں گے لگڑی پورے بلوچستان کو انہوں نے برباد کیا ہوا ہے سمگلنگ پہ لگایا ہوا ہے چرس گانجا ہر چیز دو نمبر چیز آتا ہے بارڈر سے سب کا سر پرستی یہ کرتے ہیں تو یہ اپنا قبلہ درست کرے اگر اپنا قبلہ درست نہیں کرے گا ہم ٹرانسپورٹروں کو مجبور نہ کرے ہمیں اکسار ہے کہ جو ہیں آپ لوگ بھی درنا دے آپ لوگ بھی گورنمنٹ نے ہم سے اپیل کیا ہے کہ آپ ہماری خاطر عزت کی خاطر وزیر داخلہ اوم سیکٹری جس میں تمام طرح لوگوں نے کہ آپ ہمیں تین چار دن کا ٹائم دی ہم حل لکھا لے گی لیکن کل ہمارے ڈریوروں پر انہوں نے عملہ کیا ہے کل کو ان کو مار کے شہید کر دیں گے کون زمدار ہے ہم نے اپنے لوگوں کو بیجا ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ پاسپورٹ کی میں نے کہا جی اللہ کرے حکومت آپ لوگ کے لئے ایک لاکھ نہیں ایک کروڑ پاسپورٹ بنائیں وہ جو ان کا پالیسی ہے وہ اسٹیٹ اور فیڈرل صوبہ کے گورنمنٹ کے ساتھ ہے تو ہم نے حکومت کا ساتھ دیا انڈیا پاکستان کا جنگ ہوتا ہے مجھ سے تیل مانگتے ہیں میں پھر بدماشی کروں کہ نہیں جی پاکستان غرق ہو جائے میں تیل نہیں دوں گا ہم تو گورنمنٹ کا دفاع کرتے ہیں پرلت کا بیٹھی کے ساتھ ہمارے میں نے پورا وفد بیجا تھا گاڑیوں کو دیکھا سب چیزوں کو ان کو بولا بھائی آپ کیا چاہتے ہو پیسے چاہتے ہو گاڑیوں کو کیسے چھوڑو گے انہوں نے کلہ ڈولہ بدماشی کیا انہوں نے کہا جی جو گاڑیاں انت سے نکالے گا ہم ان کی ٹائرے بھی جلائیں گے گاڑیاں بھی جلائیں گے مطالبات ان کا یہ ہے کہ آپ حکومت کو زور دو اور آپ بھی ہمارے اس بلیک ویلنگ میں آکے ہمارے ساتھ بیٹھو ہم کبھی ریاست کے خلاف نہیں جائیں گے ہم معیب وطن پاکستانی ہیں ہم آپ کے طرح بلیک ویلر اور آپ کے طرح جو ہے نا سمگلنگ مافیا نہیں ہے جو کہ پاکستان میں بلچستان میں جو ہے نا صوبے کے امن کو خراب کر رہے ہیں آپ آپ اپنا کاروبار مجھے تو پہلے یہ بتائیں کہ گھرسہ دراز سے چالیس سال سے بانڈرے کلا ہوا تھا آپ کا پیٹ نہیں بڑا ابھی پاسپورٹ نہیں ہے ہم غرق ہو گئے ہم بوک سے مر گئے آپ چالیس سال جو ادھر لوٹ مار تھا وہ پیسے کھان گئے آپ کی بلا وجہ عوام کو پریشان کرنا ہے ڈرائیور کلینروں کو پریشان کرنے والے میں ان کو یہ بتاؤں کہ اپنا قبلہ درست کرے نہیں کرے گا انشاءاللہ پھر ہم بھی وہ فارسی میں کہتے ہیں تنگ آمد تو جنگ آمد ہمارا گورنمنٹ کا ڈینڈ لائن کل ختم ہو جائے گا ہم اجلاس بلائیں گے پھر انشاءاللہ ہمارا جو مزی ہوگا ہم میڈیا کو بتائیں گے پھر انشاءاللہ ان لگڑیوں کا نسلے یاد رکھیں گے انشاءاللہ میں بتاؤں گا بہت جلت بہت شکریہ